اقبال فرواں دینے میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے شمشیر و سنہ اول تاؤسر بابا کے شمشیر و سنہ اول تاؤسر بابا کے افلاق سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر اٹھتے ہیں ہجاب آخر ہوتے ہیں خطاب آخر اقبال کہتا ہے ساری زندگی روڑا نہیں پیڑنا ساری زندگی ظلم دیا قومت نہیں رہنی ساری زندگی مسلمان آنو ککھا نہیں پیڑنا پیڑنا کہ اسلام نے اگر احمد در دکھایا کہ حضرت ابو حریرہ بکت فاکیاں دی وجہ تُو بے ہوش ہو جاوڑ والے جڑا میں عالی روٹی نی ملی دو دو دن تر دن تے پیاس تے بکتی شدت تُو بے ہوش ہو جاوڑ والے جدو اسلام نل جڑے رہنے غریبی دی وجہ تو اسلام چھوڑیا نہیں ہے تینا پے عالی بکت تکلیف آن دی وجہ تو اسلام چھوڑیا نہیں ہے پھر ایک وقت آیا ہے اسلام نے نلو بہریندہ گورنر بڑایا ہے تے رشمی روال اللہ نقص آف کر رہے ہیں تے پھر اپنے آپ نو کہنے لے موہ رہ رہا ہے یاد لے نو بے لے جدو تم بکھ نل بے ہوش ہو جاوڑا سے آج یہ حکومت ہے نو اے میں نہیں ملی یہ ساری حکومت ہے نو رسول اللہ دے دین دی وجہ تو ملی بس مسلمان اگر اس زندہ طالبیں اس رستے دے آجا پیڑا رستہ رسول اللہ دس کے گئے کہیں دنے بائیشت کا مسئلہ ہے اس لئے مولانوں کبھی آفیا صدیقی کو حوالے کرنا پڑتا ہے محیشت کا مسئلہ ہے کبھی جناب ممتاق قادری کو فانسی چڑھانا پڑتا ہے محیشت کا مسئلہ ہے کبھی آسیا ملونہ کو رہا کرنا پڑتا ہے محیشت کا مسئلہ ہے میں کھے جڑی محیشت پچھے دوسرا ایمان ویچے آئی اسلام ویچے آئی مسیطہ دے سب ہی کرلائے یڑی محیشت دے پچھے دوسری جناب اعلا ریمن ڈیویس جیسے پاکستانیاں دے قاتل تے دشمنوں بائیست پری کی تا یڑی محیشت دے چکران دے اللہ تو سب پاکستان دے دشمنانوں جناب اعلا کھلی چھٹی نہیں تھی محیشت دے تو آڈی پھر بھی ستی نہیں ہوئی روٹی روزی دے تو آڈی پھر ستی نہیں ہوئی پٹرول تو آڈا پھر سستانی ہویا بجلی پانی خوراں تو پھر دوسری تنگو دوسری آؤ میں ڈانج اللہ دی قصہ میں اسی ہزار بندہ یہ میں ساڑے ہو خورانہ نے امریکیاں دی جنگ دے اندر چھال مار کے پاکستان نہ پندہ اسی ہزار کیا امام تھے کیا خواز کیا امام تھے کیا ادارے دے لوگ اسی ہزار تو زیادہ دے بندیاں دیاں قربانیاں سیدھے بیٹھے امریکہ راضی نہیں ہوئے اندھے چمچے راضی نہیں ہوئے اللہ دی قصہ میں اگر جہاد کر دے اللہ دی قصہ میں فوجہ اتار دے مقبوضہ کشمیر دے انگر اج کشمیر بھی فتا ہو جانا سی ہے اج دلی دے ہوتے بھی پاکستان دا پرچم لہرہ آ رہا ہونا سی ہے کہہ درے مولوی صاحب ہم چھوٹے ہیں وہ ہم سے پانچ گناہ بڑا ملک ہے میں کہے جنیاں گلنا نہ کر اگر چھوٹے تھے بڑے تھوڑے تھے زیادہ نالگل ہوں دی ہے کہ قدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہزار دے مقابلے دے اندر آٹھ تلوانہ لے کے بدر دے اندر نہ جانے میرے بدر دے اندر مسلمانہ نو فتا نہ دی آٹھ تلوانہ تین سو پانچیہ تین سو تیرہ بلدے جنابِ آلہ تے سامنے ایک ہزار تلوانہ جدید اس لے آتے تھے لڑا کے بڑے بہادر فوجیہ انہاں سارے دے مقابلے دے اندر رسول اللہ دے غلام گئے آٹھ تلوانہ لے کے باقی کسے دے ہاتھ سوٹی ہے کسے دے ہاتھ پتھر ہے کسے دے ہاتھ دے ٹڈڈا ہے یہ لڑ رہنے تے مالک نے انہا تین سو تیرہ نو فتا دیتی ہے انہاں ہزار نو شکست دیتی ہے تاکہ جنابِ آلہ سیال کوڑ دے اور پورے پاکستان اور پوری جنابِ آلہ ملتِ اسلامیہ دے لوگانوں کی آمد تک پتا چل جائے مسلمان کتی تعداد تی بنیاد تے جنگہ نی جد دا یہ جتوں بھی فتا مل دی ہے انہوں انہوں اللہ دیم داد اور الفتا مل دی ہے اسے باستہ اقبال بولے کہ اپنی ملت کو کیاس اقوام مغرب سے نہ کر اپنی ملت کو کیاس اقوام مغرب سے نہ کر خاص ہے ترکیب میں قومِ رسولِ حاش میں آسے ہیں ترکیب میں قومِ رسولِ حاش میں ازا یہی پیغام دے رہا ہے اس قومنو کہ قدی تعداد دی کبھی دوتے پریشان نہ اوڑا مسائل دی کبھی دوتے پریشان نہ اوڑا نا مولانا یہ ہمیں کب جیتنے دے گے کب ہم ان کے مقابلے میں کھڑے ہوں گے میں کہ یاد رکھو جیتوڑے ایمان دے اندر قوتِ پاورِ طاقتِ پھر تو انہوں کسے نہ پیسہ کسے دی تعداد کسے دی قوت راہِ حق تو ہٹا نہیں سکتی اللہ میں اقبال اے ہی سبق دے گئے کہ تیری خاک میں ہے شرر اگر تو خیالِ فقروں غناء نہ کر کہ جہاں میں نالِ شعیر پر ہے بدھارِ قوتِ ہے دری نارے ہے دری زرادہ سبھو ارتکار یسے لے بلال کوئی لے دے ہوتے لٹایا جا رہے آئے ماریا جا رہے آئے ستایا جا رہے آئے وقت گزر گیا وقت بلال دا بھی گزر گیا آگ دے ہوتے لٹ دے آئے وقت تو مہیا دا بھی گزر گیا آگ دے لٹا دے آتے مار گیا لیکن دریوں اجوی شاہ دے بلال چدو بھی آزار دیا آزار دیا بلال یاد آن دے دے پیڑنے چدانوے شہرے چدانوے دیہاتے چدانوے قسمے میں چدانوے بلال یاد آن دے دے اوہ مہیا نام والا تنو پورے ملک نے اللہ رہے کو بندہ بھی نہیں لبے گا پورے وطن پر رہے ازم ایشیہ میں کوئی نہیں لبے گا وجہ کیے مسلمان کے نام اوہ منا دے زندہ رہ دے دے یو رسول اللہ دے نام تے اپنے آپ نو قربان کر دے تیروں وقت بھی آیا ہے اوہ بلال کی نام اعلا بھارا کھا دیا یہ نے عذیتہ برداش کی دیا میرے نبینا خزانچی مر گیا تیر فت مکہ نو کا آیا اوہ سے بلال لو میرے نبینا اندر بولایا کعبے دے اللہ رپڑے نال اندر بولا کے بلال لو اندر بولا کے جناب عسیٰ محمد دے درو میرے نبی رحمد رہا ادرو کعبے دے اندر کنٹی لالی کیا آلم ہوئے گا یسویل ہے بلال کعبے اندر وی آئی پی رسول اللہ دے نال وی آئی پی شخصی آئی تُسی سوچو اندر مولا علی عسیٰ اندر حضرت عسیٰ محمد زید اندر بلال عسیٰ تھے اندر رسول اللہ کیا منظر ہو سی تھی پھر اندر کنٹی لادتی جائے کوئی تصور کر سکتا ہے کہ اندر بلال نکی محسوس ہو یہاں نے کہ میری یہ تکلیفہ نبول پہ آئے اس تو بھی اگے پھر رسول اللہ نے فرمایا چل بلال ازان پڑ آج کعبے دی چھتے چڑھ کے پڑ بلال نے ازان پڑی ازان پڑا نوازتے جناب اعلیٰ جوتے پہنچے حضور کدر موکر آپ نے فرمایا میری وال موکر کیونکہ بلال مدینہ میں چزان پڑھتے موک کعبے وال آج کعبے دی چھتے کھڑے نے میرے آقا نے فرما آج میری وال موکر کے ازان پڑ ایسے واسطے میں نے حضرت فرما دینے حاجیوں اور شہن شاہ کا روزا دیکھو ارے کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کعبہ دیکھو تصور کرو بلال تو کہ بلال نے مانا کھا دیا اپنے آپ رو جناب اعلیٰ تیرے آقا دی خاتر پٹوایا ہوئی اپنے آقا دی خاتر جناب اعلیٰ گلے اندر رسیاں بھی آگ دے اندوتے لیٹنا بھی برداش کیتا آج نئی بلکے کیامت تک بلال دا نام زندہ رہنا ہے اے سید تھی علامتیں جنہیں رسول اللہ الوفا کیتی ہے زمانے نے ودن الوفا کیتی ہے تو انہوں اے ہی سبق دے گئے نے بلال ہاتھ کڑیاں دیکھ کے دین نہ چھڑ جانو پرچیاں نہ سوڑ کے اسلام نہ چھڑ جانو اے فیار تھا سوڑ کے دین نہ کڑ نہ کر لینا اے وقت گزر جانا لینے کیونکہ کاف ککھا دیا کلیاں رین کھڑیاں آہ 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 چوندار حوانیو ڈھین دیا لیہ بیلے آکھڑے ساکھڑے لگی جادے ہاں گلہ یاد سجڑ دیا رو تیرے نام بے جاؤں فیدا نہ بس ایک جاں دو جہاں فیدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کرو کیا کرو جہاں نہیں کرو تیرے نام بے جاؤں فیدا مولانا سید کی فائت علی کافی بلکہ ایک ہور سیدی گل سنا مولانا سید حسرت مہانی حسرت مہانی کلنا حسرت مہانی نہیں مولانا سید حسرت مہانی ساڑھے ستائی سال انگریز آ دی چکی پی سی تیرے سید کل پھر آخر ایک پچھڑا آیا انگریز تیرے ایمے دی آخر ایک آپ نے سزا دیتی گی اسی چھے مہینے کبلہ ایسی کوٹھڑی ہے جنہیں سندھے نہیں سی ہو سنی نہ سندھے ہو کے بیٹھ سکتے نہ لیٹ سکتے تیرے انجو ہو گئے پوری زندگی اس بیٹھن دی وجہ تو انہوں نے کب سندھا نہیں ہویا انجو ہو گئے تیرے انجو جسے مہاں کے انگریز نے کہا ساڑھے نال رل جا تیرا علاج کراما گئے تو ٹھیک ہو جائیں جا فلاں کی تیرے نال رل مولانا حسرت مہانی نے فرما جائے پڑا ہو یہ تیرے نال رل نہ ہو تیرے مرد ستائی سال مہینجز آیا کر دی کہنا تیری گزر دیکھے میں پہی تیرے آپ نے ترجمہ کی تا آپ نے حالات دا آپ فرما دے ہیں مشک سخنجاری اور چکی کی مشاقت بھی ہے مشک سخنجاری اور چکی کی مشاقت بھی ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی جو چاہو ستم کر لو تم اور بھی کھل کھیلو پر ہم سے قسم لے لو کی ہو جو شکایت بھی پر ہم سے قسم لے لو کی ہو جو شکایت بھی اور ایک ہور سید جنگی آزادی رہو جنہاں سید کی فائد علی کافر جناب اعلیٰ اٹھارہ سو ستاوند لے کے اٹھاوند تک پورا سال اگر حضانو جنہیں مراد آباد اچھ وڑن نہیں دیتا ہو پھر جناب اعلیٰ جس ویلے بغاوت ہوئی آپ دے شہر مراد آباد دن دوبارہ حملہ آیا آپ روح پوش ہو گئے تین مہینے بعد ایک مخور دی مخوری تے گرفتار ہوئے ازلے پکڑے گئے ساری رات کولے آلیاں اس طرح تتیاں کر کے سید تے سینے تے کدی ہتھ آتے کدی پیران تے کدی تلیاں تے جناب اعلیٰ اس طریقے جدو اس طریقے چکڑ مہا ستر جائے تے نمک تے مرچانہ بھک بھر کے سید زخمہ تے ملے آ جائے ہاں تس تیرے ساتھی کی تینے ہاں تس ساڑے نل ملیں گا کہ نہیں ملیں گا یہاں پھار باری فرما دے تنو پتہ نہیں میں سید میں سید وکدے نہیں تنو پتہ نہیں میں حسین دا پتہ نل حسین دا وکیانا حسین دی اولاد وکی ہے تیرے تو جو ہو سکدہ ہے تو کر لے جو ساڑے کلوے گاسی کر لانے لیکن تیری گلدہ تیرے نال نہیں شاملو انہاں جناب آلہ کی آکھے انہاں کے انہوں سوڑ دے ہو سویرے انہوں جناب فانسی چڑھا دے نا اگرے آپ رو سوڑ کے جناب ساری رات تشندت بات چلے گئے آپ درود پڑھ دے اپڑھ دے اکھا میں چوانسو آگے ایوے درود پڑھ رہے سامنے رسول اللہ دیزیار میرے حق کا دی جلوہ گری ہوئی جناب آلہ تے اچھی آواز روڑا شروع کر دیتا نا لے درود پڑھنا شروع کی تا باوجود اس دے کہ میرے تے تیرے آقا دل دے حال جان دے پھر بھی پوچھے آو اے کفایت علی کیا بہت در گیا ہے کیوں رو رہے آیا یا رسول اللہ بہت تُو نہیں دریا رو اس واس تے رہا جی میں نو پتا آنا لسوڑے آ تے ایج ملاقات آنیاں میری آنستریان دیتا میرے سینے تے نبک تے مرچا دے بلے جاور تو باد جی ملاقات آنیاں حضور میں تین مہینے لکیاں نہ رہندا میں تین مہینے پہلے آپ پہی آ جاندا خودی حاضر ہو جاندا میرے کریم آقا دے ہو لاؤں وہ جس میں لے جنابِ آلہ صویر ہوئی انگریز آئے چاروں طرف تو انگریز ریفلاں فل کی تیاں لوڈ کی تیاں ریفلاں دیکھے خنجر بھی لگے ہوئے سامنے جنابِ آلہ نوکہ نے نوکہ بھی جناب خنجر دیاں حضرت دی جانب لے جا کے جے سید دیاں تا دیاں تلیاں بھی سڑیاں پیراں دیاں تلیاں بھی سڑیاں جی دا بدن بھی سڑیاں مرانہ بات چوک وال جارے ہیں جنہوں فانسی دین واس تے مرانہ بات چوکے چلے جایا جارے ہیں گھران دیاں چھتیاں تے بچے آنیاں بھی جوان بھی بزرگ بھی بچے بھی پورے بدارتے بلار بھرے ہوئے ہیں تے سید جنابِ آلہ اے جی تہل دا جارے ہیں جویں پہلوان کھاڑے میں جارے ہیں دریاں حیرانے ہیں پھانسی لکڑ والا ہے جی ٹور رہے ہیں تے ریفل پکڑا نالا کبنا جارے ہیں تے جیڑا پھانسی لکڑ جارے ہیں بڑے شان نال نبی پاک دینات پڑنا جارے ہیں کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن بس رسول اللہ کا دینِ حسن بس رسول اللہ کا دینِ حسن آجے تک تے ساڑے حتہ پیران دے کسے بھی ہیں اس تریاں نہیں لائی آجے ساڑے زخمہ دے کسے جناب نمک پر برچہ نہیں سٹھی کہ ہونے نال لوگ آکھن مولی صاحب حالات بہت خراب ہیں مولی صاحب حالات کو دیکھنا چاہیے پھر ایک قوم اس میں لے گر ہون دی جتوں حضرتِ علی اکبر پاک حضرتِ علی اصطر میرے مولا حسین اللہ دی رائے دیر حسن ایک قوم نے کھلونا سی رسول اللہ جیڑی قوم ایک ووڑ دی پرچی رسول اللہ دین آتے نہیں دے سکتی انہیں بچے کو ہارے سکتی جیڑی قوم ایک ووڑ دے مرے نے سوچ لیے کہ جناب کیا ہوگا برادری ساتھ کھڑی ہوگی کہ نراز ہوگی ایک پرچی نیڑنا ستے جنا راضی نہ ہوئے جان دے خدا دا خوف کرنو سارے لوگ اے جتنے حضور دے غلام لبیک علی بیٹھے نے اے پیغام دے رہے نہ ہونا سارے انہوں جو اپنی برادری قومیت لسانیت دے نام دے ہوتے تھے کٹھے ہو جان دے لیکن جو تو حضور دی زندہ معامل آئے تھے پھر کہنے جناب دیکھیں نا جی پھر معاملات دیکھنے پڑتے ہیں ناک بھی تو رکھنا پڑتا ہے اور سارے انہوں نے سارے انہوں نے نکا اس خاک کو قربان جی تو میرے نبی دی ناچی اکواری گزر کے گئی ساڑی کڑے نک ساڑی کڑی ویلی ساڑی کی حصیت ساری عزت اللہ دیتے ہونے حبیب سانو جو خیرات اس تا نہیں ملی اس پاک در تو ملی بس آخری غلط آڑے نک دے اپنے نک دے یہ جڑا سانو لگ دے نا جناب مجھے نک رکھنا پیدا جی برادری او صحابہ تو پوچھ یہ کہ نک پینے رکھے جانے نہیں دے کیوں میں رکھے جانے حضرت عبداللہ بن جایش میرے آقوں مولد صحابی حضرت سعید ابن عبی وقاست بڑے گہرے یار صحابی کہہ درے جنگ چھڑا دا لیے بلکل این جنگ دے چھڑا دے ٹیم میرا ہاتھ پکڑ کے حضرت عبداللہ بن جایش کہہ درے یارک قبولیہ دیا گھڑیا نے دعا کر لیے کہہ درے میں نے لے گئے پاسے میں نے کہہ درے پہلے تو دعا کر میں آمینہ کھانگا پھر میں کرنگا اپنے واسطے پھر تو کہنا یہ تیہ ہے کہ بندہ جو اپنے واسطے خود مانگ سکتا ہے کوئی دو جاں اونج نہیں مانگ حضرت سادرہ ہاتھ اٹھائے یا اللہ آج میرا کسے تگڑے کافر نلواستہ پوئے کسے دلیر کافر نلواستہ پوئے لڑ دیاں لڑ دیاں میں انہوں مار دیاں قتل کراؤں ہوتے چھڑ دیاں لاتے ہوتے قابضوں ہوتا گھوڑا ہوتی سواری ہوتی تلوار ہوتی زیراں ہوتا نیزہ نال لے کے وہ جاواں پدینے میں چھکازی بڑھ کے جاواں جیت کے جاواں صحیح صالح جاواں پچھ کے جاواں دعا مگ لئی حضرت عبداللہ کے ادھرے آمین یا اللہ میرے یار دی دعا قبول پھر جس میں جناب عالی دعا ہو گئی پھر انہوں نے کہا اور میں دعا مگنے لگا اپنے واسطے اور تو بھی ہمیں آمین کہنی ہے جب میں میں تیرے واسطے آمین آکھی ہے اور دعا مگی ہے جناب عبداللہ نے سنو مسلمانوں دعا مگنے رہے یا اللہ آج میرا بھی کسے تگڑے کافر نلواز نہ پوئے کہ لڑ دیا لڑ دیا پھر انہوں نے شہید کر دے ہوئے پھر چپ نہ کرے سواری تو تھلے اترے آوکہ میری نکھ کٹ دے ہوئے پھر آوکہ میری آنکھا کٹ دے ہوئے پھر آوکہ میرے کن کٹ دے ہوئے پھر آوکہ میرے ہاتھ پہر لانوئے پھر میرے جناب عالی اس طرح میرے آزائے بدن کٹ دے ہوئے جس ویلے میں قیامت دے نہ ہو میری آنکھا نہ لاؤ میرے کن نہ لاؤ میں تیرے کے حساب دے مڑا جدو بھی زان دے ہو تیمیں اپنے ملے کے آو تو میرے تو سوال کرے میرے بندے آو تیرا نکھ کٹ دے میرے تو پوچھے آلہ کہ تیرا نکھ کٹ دے تیری آنکھ کٹ دے تیرے کن کٹ دے تیرے ہاتھ کٹ دے تیرے پیر کٹ دے یا اللہ جدو تو پوچھے تیرا نکھ کٹ دے تیرے ہاتھ کٹ دے تیرے پیر کٹ دے تیرے محبت ہے تیرے نبی دی محبت ہے جدو میں کہہ دے ہو میرا نکھ تیرے واسد گیا تیرے نبی واسد گیا یا اللہ میری قواہی دے دیوی پوری دنیا گیا میدانِ معاشر دے سارے مندر دیکھانوانے ہاں دیکھیں میری قواہی دے یا اللہ کہ میرا بندہ سچ کہہ رہے آیا میری قواہی دے کہ میں سچ کہہ رہے ہوں اے دعا جس میں لے مگی حضرت سعادہ بڑے عبیقاس کہنے نے میں فاتح بڑھ کے آیا عبداللہ بن جا شہید ہو گئے لیکن بعد اچھ کہنے انہیں سانا آج میں نو پتا چلے میرے نالو چنگی دعا عبداللہ نے منگی میرے نالو چنگی دعا عبداللہ نے منگی کہ اپنے آپ نو اللہ نبی دینا تے قربان کر گیا ہے اے ہی سب اکانو سانو دیکھے گئے کہ نک شک تے پگا شکا تے عزتان تے برادریاں حضور دے نا تو زیادہ پیاریاں نہیں ہو دیا جدو رسول اللہ دی زدہ مسئلہ آ جائے پھر میدانے کھڑے ہو کے کھڑے ہو کے دنیا نو دسیدھ آئے کہ جے کریارد نام دا ملے تانا جھولی پا لیے تل سٹیے نا جے کریارد نام دی بلے سوئی جوٹا لیے پیشاں ہٹیے نا